اسلام علیکم اسٹرنٹس جیسا کہ آپ لوگوں پتہ کہ ہم نے موڈل پیپر ڈسکس کر رہے تھے اور موڈل پیپر کے اندر جو ہماری ڈسکشن تھی وہ سب سے پہلے ہم نے ایم سی کیوز کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں نیکس کلاس میں جب ہم اس بات کو ختم کر دیں گے ایم سی کیوز ہم نے یہ مینگیشن مالا یہ پانچ سارے ہم نے ایم سی کیوز ڈسکس کرنے ہیں کہاں تک 1 to 10 آج چاہی ہماری بہر ہی ہے وہ ہے ایم سی کیوز نمبر 11 کی دا کورڈینیشن نمبر آف پلیٹینیوم این کمپلیس لکھا ہے پلیٹینیوم اس کمپلیس کا نام کیا ہوگا ڈائی کے لیورو ڈائی ایتھرین ڈائی امائن پلیٹینیوم اور اس کا اکسیڈیشن نمبر آ جائے گا اس کا کورڈینیشن نمبر کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے what is coordination number the coordination number کے number of atom اور ions یا تو atoms یا پھر ions what is ions جو اوپر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں plus کا charge this is called ions اگر کسی element کے اوپر کسی molecule کے اوپر کسی complex کے اوپر plus یا پھر minus کا charge آ جائے اس کو ہم ions کہتے ہیں صحیح ہے تو the number of atom اور ions immediately surrounding the central atom central atom in a complex جو کمپلیکس کا atom ہوتا ہے central atom جس کو امید اور پھر metal کہتے ہیں اور کرسٹرل تو اس کے آنس پاس جب ions یا کوئی element سراؤن کر جائیں اس کو کہتے ہیں oxidation number تو آپ کو اندازہ ہے جو لکھا بیدہ coordination number of pt platinium اب pt کی ہے pt central atom ہے اس کے آنس پاس pt کے آنس پاس کہہ کے لگا بھائے ایتھالین ڈائیامائن دو ہیں کلورین دو ہیں اور دو charge ہیں تو اگر میں سب کو پلس بھوڑ دو اور دو چار چاروں دو چھے تو coordination number platinium تو چاروں طرف سے جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے وہ کتنے numbers کی تعداد کتنی ہے تو total number کی تعداد کتنی بن رہی ہے بیٹا چھے دو ایتھالین ڈائیامائن دو کلورین ہے اور دو چارج ہے چارج کو بھی جمع کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں coordination number کے اندر تو دو آنس پر is 6 صحیح ہے mcqs number 12 جیسے کہ آپ لوگ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے only one of this compound given below obeys مارکونکوف's rule on the reaction with stl سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مارکونکوف's rule ہوتا کیا ہے تو سب سے مارکونکوف روز جس پہلے یہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی بک کا image رگایا ہوگا ہے مارکونکوف's rule کے ایک equation لکھی ہوئی ہے اور یہ کہاں پہ ہیں chemical properties of ایتھائین میں the addition of second molecule of HBR جب HBR to vinyl bromide اگر دیکھا جائے تو vinyl bromide یہ لکھا ہے vinyl bromide کے درمیان double bound آ رہا ہے BR اور H ہے the addition of second molecule of HBR بھائی دیکھیں HBR to vinyl bromide take place according to the marconic of rule اس بات کو سمجھ لو marconic of rule شروع کہاں سے ہو رہا ہے this is not the marconic of rule جو شروع میں لکھا ہوا ہے CH triple bound CH plus HBR this is not a marconic of rule marconic rule starts from the double bound یہ یہاں سے آپ کا شروع ہو رہا ہے this rule states that the negative part of HBR جو HBR یہ والا HBR ہے اس کا negative part کہ برومین برومین add with the carbon of the compound which contain at least which contain the least number of hydrogen atom یہ اس طرف جا کے attach ہوتا ہے اس طرف جا کے ملتا ہے جہاں پہ hydrogen کی تعداد کم صحیح بھئی اب دیکھو vinyl bromide پہلے سے اس کے پر اگر اس والے carbon کی بات کیجئے جہاں پہ میرا قرصہ لے تو اس carbon پہ کتنے hydrogen ہے 1 2 اور اس والے carbon پہ کتنے hydrogen 1 اور liver تو اس میں سے hydrogen کون سے carbon پہ کم ہے اس والے carbon پہ اس والے carbon پہ کھائے hydrogen کم ہے تو bromine کہاں پہ آئے گا دوبارہ سے اس c پہ آئے گا جیسا کہ product بن رہی ہے دیکھو پہ product بنی نظر آرہی آپ کو اس c کے ایک بی آر اوپر ایک بی آر نیچے this is marconic of rule what this marconic of rule the hbr جب جا کے کسی molecule پہ attack کرے گا تو اس طرف جا کے attack کرے گا جہاں پہ hydrogen کم ہوں اب سر mcq کو پڑھتے ہیں only one of this compound given below always the marconic of rule on the reaction is hcl hbr hbr hcl ھو بات ایک یہ کچھ فرق نہیں بات بی آگ اب یہ بول رہے ہیں اس میں سے کون سا compound ہے جو obey کرتا ہے only one of this compound جو compounds اچھے ہیں اس میں سے صرف ایک compound ایسا ہے give below always marconic of rule جو کس کو obey کرتا ہے marconic of rule obey کرتا ہے with scl جب scl کے ساتھ combine ہوگا تو اس میں سے کون سان سال ہوگا بیٹا ch2 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 صحیح بی تو یہ والا ch2 double bond ch2 یہ marconic rules کو کیا کرتا ہے obey کرتا ہے یہ بیٹا جہا بلگی یہ والا rule نہیں ہوگا بلکہ اس کا answer یہ ہوگا ch triple bond ch صحیح بی اس کا answer ch triple bond ch بھائی دوبارہ سننیں اس کا highlight کیا ہے اس کا answer کیا ch triple bond ch صحیح یہ highlight غلط ہوگا بس کیونکہ یہ بول رہے ہیں کہ اس میں سے کون سا رول ہے جو عبی کیونکہ دیکھیں CH2 یہ بھی CH2 تو یہ تو عبی نہیں کر سکتا صرف یہ پہلا والا یہ پہلا والا جب یہ SCL کے ساتھ react کرے گا تو عبی مارکون نکس رول کو اب آنا تا کوشن نمبر 30 unsaturated hydrocarbon containing a double unsaturated hydrocarbon اگر unsaturated hydrocarbon کی بات کی جائے تو unsaturated hydrocarbon کہتے کس کو ہے جس کے اندر double bound یا triple bound موجود this is called unsaturated hydrocarbon اور saturated کس کو کہتے ہیں saturated جس کے اندر single bound تو کہ unsaturated hydrocarbon containing a double bound or card unsaturated ہے لیکن کون سا double bound والا ہے اگر double bound کس کے اندر ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی explanation ہے paraffins کہتے ہیں alkane جس single bound ہو olefins کہتے ہیں alkene کو olefins کس کو کہتے میٹا alkene جس کے اندر double bound اور کائن کے بجائے آپ کو اس کے common name سے بتا دیا paraffins olefins paraffins single bound olefins double bound آپ پوچھوں کہ homologos کیا ہوتا ہے تو آپ بولو کہ difference of the series difference of CH2 جس کے اندر CH2 کا difference ہوتا اس کو کہتے ہیں homologos isomerism کیا ہوتا ہے same molecular formula different structure formula polymerization کیا ہوتی ہے when small molecules combine two form large molecules تو ان تین وں کی definition تو اس میں آئی اب آجاتے catenation catenation کیا ہوتا ہے the self linkage of carbon atom is called catenation جب carbon atom خود بخود بزاتے خود کسی دوسرے element کے ساتھ link بنانے لگے تعلق بنانے لگے اس کو کہتے ہیں catenation صحیح ہے بھئی آپ catenation کی definition جب یاد کریں گے یہ basically definition ہے یہ mcqs میں آپ لوگ ضروری ہے کہ آپ لوگ کو homologos کے پتہ ہوگی کیا ہوتا ہے isomerism اور polymerization اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں پتہ ہوں گی بیٹا تو اگر میں کوششن اس کے پر لکھ دیتا the difference of CH2 molecule in a chain in a series is card اور یہ ہی چار option ہوتے تو آپ پتہ ہوتا کہ مجھے کس پہ ٹک لگانا ہے isomerism پہ اگر یہ ہوتا when monomers combine to form a large polymer start polymerization تو یہ definition ان چاروں کی آپ نے یاد کرنی ہے number 15 in ethane C2 H2 each carbon is dash hybridized اب یہ بات تو آپ لوگوں کو میں پہلے بھی سمتھا چکا ہوں chemistry of ethane chemistry of ethane اور chemistry of ethane کے اندر اب یہ آپ لوگ کی بزات خود ذمہ داری ہیں ایک چھوٹا چارڈ بنانا کہ ethane میں کونسی hybridization ہوتی ہے ethane میں کونسی hybridization ہوتی ہے ethane میں کونسی hybridization میں آپ کے آسانی کے لئے بتانا دوں جب single bound ہوتا ہوتا ہے تو SP 2 اور جب triple bound ہوتا ہے تو SP تو ہمیں نظر آرہی ہے Y ای لکھا ہے یہ Y ای تو it means hybridization is SP number 16 ہے 16 کے بیٹم when acetylene is passed through the red hot tube in the presence of organo nickel it polymerized 2 دیکھو بیٹم acetylene what is acetylene acetylene is a common name of ethane carbon carbon کے درمیان جب triple bound آجاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں acetylene یہ کتاب کے example ہے دیکھو acetylene یہ والی example دیکھیں یا نیچے دیکھیں با دیکھئے انہوں نے یہاں پہ اوپن کر کے لیے خواہ ہے اور یہاں پہ کلوس کا کے لیے خواہ جب کاربن کاربن کے درمیان کلوس آجاتا باونڈ ایک ایچ 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 جب تین acetylene ملتے ہیں تو یہ درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بنا لیتے ہیں اور ان پریزن اوپ اورگینو نکل کیٹیلیسٹ کیٹیلیسٹ کون سے استعمال ہوتا ہے اورگینو نکل کیٹیلیسٹ استعمال ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بینزین مل جاتا ہے بیسی کلی یہ جو آپ کے سامنے اس پر ایک لکھے دی یا آپ کو یاد کرنی پڑھیں گی ایک 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 مشہور جیسی ایک مشہور بینزین بنتا کیسی پریپریشن کیسی ہوتی پر فارم بولیں گے وین ایتھائین یا ایتھائین ایتھائین بھی کہ سکتے تھے اس کو وین ایتھائین کمبائن ایتھائین ریعت in the presence of organonical catalyst to form آ بنزین نمبر سیبنٹین ہے آپ کے سامنے ایرومیٹک کمپاؤنس برن بس سوٹی فلیب بکاوز ایرومیٹک کمپاؤنس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایرومیٹک اور ایک ہوتے ہیں ایرومیٹک آسان بات کر لیں ایرومیٹک آپ سب کو سمجھ لیں کہ open chin کمپاؤنس اور ایرومیٹک close chin کمپاؤنس ایرومیٹک جب ان کو جلایا جاتا ہے تو یہ جو ہوتے ہیں یہ دھوان اس میں سفید white فیلیب سکتا جلتا ہے لیکن جب ایرومیٹک کمپاؤنس کو جلایا جاتا ہے تو with sooty flame مطلب sooty کا مطلب آپ یہ سمجھنے کہ black flames black burn آپ دیکھیں اگر لوگ غور کریں یہ جو پیٹرول ہوتے جب اس کو جلا پیٹرول اگر کسی میں آگ لگائی جائے تو اس کے اندر سے کالا دھوان ایسا کیوں ہوتا ہے جس کے اندر بھی بنزین مولیکیول exist کرتا ہے جب اس کو ہم جلائیں گے تو اس کے اندر سے سوٹی flame کی وجہ سمجھ پی کہ they have a ring structure ring structure جیسے اگر میں سارے options کو پڑھو نا بیٹا they have high percentage of carbon aromatic کم ایسا نہیں ہے کہ باقیوں کے اندر percentage کاربن کی کم ہوتی ہے hexan ہیپٹین ہیپٹین سبی کے اندر بھلے سے وہ aromatic کاربن کی چین لمبی سے لمبی کر دو یہ تو کوئی بات نہیں کہ دونوں کے در سیم they have five percentage of hydrogen atom بالکل غلط بات ہے کیوں بھائی کیونکہ اگر aromatic کا مقابل کریں دونوں کے اندر long chain of carbon atom long chain ان دونوں کے اندر جو آخری کے دو لکھے میں ring structure reaction ان دونوں کے اندر فیصلہ کرنا تھا یہ دونوں اوپر جو دو ہیں وہ تو ہوئی نہیں سکتے کیونکہ الفائٹی اور aromatic میں دونوں کا behavior ہمیں لکھا وہ نظر سیم آرہ ہے سیم ہے تو بھائی they resist reaction with air تو اگر ہوا کے ساتھ بنزین جن رہا ہے تو اس کو resist کرتا ہے مطبع اس کے reaction کے لئے suitable نہیں ہے یا aromatic میں اس لئے سوٹی فلم آن دیں یا ring structure کے جیسے تو آپ لوگ یاد بکھے گا they have a ring structure aromatic compounds burn with suity flame because of ring structure یہ رٹے والی یاد کرنے ماری mcq سے this case is used for repelling of fruits the answer is ethne number nine formality height does not undergo aldol condensation due to ach یہ aldol condensation ہے یا formality heights ہے یہ chapter number nine ki equation ہے na یہ اور aldol condensation کا topic ہے topic تو نہیں equations لکھیں ہیں reactions لکھیں میں اس کے اندر ہے تو یہ بات یاد ہے na aldol condensation کیوں ہوتی ہے absence of alpha hydrogen absence of alpha hydrogen دراصل اس کے example مثال اگر میں آپ دوں آ beta carbon alpha hydrogen ketonoic group یہ بہت lengthy topic ہے chapter number nine equations جو ہے اس کو تھوڑا س سمجھنے میں مشکل ہوگی اس لئے میں اس کو ایسے ہی چھوڑھوں کے اس کے یاد کرنے کے absence of alpha hydrogen chan چھوڑھوں اچھا یہ دوسرا ہے mcqs number twenty this is an example of oligo saccharides اس میں سے کون سا جو oligo saccharides ہے مال تو دیکھو past papers کے آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو mcqs یاد کرنے chapter nine کے وہ ہی یاد کرنے جو past papers میں آئے ہے کیونکہ اس میں بھی بیلاغ کرتا ہے اور chapter number 10 میں جو انجینئر کے سٹونٹ سے ان کے بھی اس کو کرنا انتہائی مشکل ہے اور جو بائیلوجی کی سٹونٹ سے ان کو تو آرٹومیٹک بائیلوجی کے اندر یہ ٹاپک پڑھ دی چکی ہے تو oligo saccharides یہ ایک کولیسٹرولک گروپ ہوتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر ہم باقی کی ڈسکشن کریں اور اس mcqs کو انشاءاللہ ختم کریں اسلام علیکم